موقف گرم لہجہ نرم کمانا گفتگو کا انداز داعیانہ ہو وائزانہ ہو ناسحانہ ہو پیار کی انداز میں ہو اور موقف گرم کمانا اپنے موقف اپنے نیرٹیو اپنے بیانیے پر اتنی مضبوط دلائل آپ کے پاس ہو کہ ایک کے بعد دوسری دلیل دینے کی ضرورت تپڑ اسے کہتے ہیں لہجہ نرم اور موقف گرم یاد رکھیں آپ اس طرز سے چلے گئے نا تو یقین مانے آپ اپنی دعوت کو گھلا دیں گے بندے کا انداز گھلیاں دینے کا ہو اور ایسے بے جا بندہ غصہ کرتا پھرے اور کسی کو حس کے بھی بات کرنے والا اس کے اندر انداز نہ ہو نخوفت ہو تکمبر ہو تعلی ہو تو پھر میں بندے کیلئے قرآن حدیث کے جتنے بھی دلائل ہونا اگلا آدمی سننے میں تیار نہیں ہوتا میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں آپ کے سابنے ایک مثال کتاب خوبصورت لکھی ہوئی ہو ورک اچھا ہو لکھائی خوبصورت ہو انوانات رنگین لگی ہوئے ہو تو دشمن کی کتاب بھی ہو پڑھنے کو جی کرتا اور اگر ورک آلہ نہ ہو لکھائی کسی عورت مخطوطے کی شکل بنی ہوئی ہو تو عوامی خیال ہے کہ اپنی کتاب کو بھی لوگ نہیں پڑھا کرتے یا اور مثال بازار کے لئے تو بازار کی مثال بھی ہے میچھی زبان والے کے لئے اور گروی زبان والے کے لئے میچھی زبان والے کے کانٹیں بک جاتے ہیں گروی زبان والے کا شہد بھی نہیں بک تو بس پھر اندازہ لگانے کہ ہمیں لہجہ نرم اور موقف کرم میں کس طرح بات کرنی چاہیے